نیو یورک سے خور شامل کرتے ہیں جہاں پر جوزف جو کے پیدائشی بغیر جبرے کے پیدا ہوا اپنی محبت کی تلاش میں تھا اور بلاکھر اسے اس کی محبت مل ہی گئی انڈیا ٹوڈے کے مطابق شگاغوں میں رہنے والے اکتالیس سال جوزف جس کی پیدائش آٹوفیچل سینڈروم کے ساتھ ہوئی جوزف فلمز کو ہمیشہ اس کی کمی کی وجہ سے گنڈا کردی کا نشانہ بنایا گیا وہ بغیر جبرے کے پیدا ہوا تھا گیر معمولی حالت نے اسے بولنے یا موسے کھانے کے قابل نہیں چھوڑا لیکن جوزف فلمز جو برسوں سے بیکار محسوس کر رہا تھا اسے اس کے سچی محبت مل ہی گئی جوزف باتچیت کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کرتا تھا اور وہ گزائیت کے لیے اپنی فیڈنگ ٹیوب پر منحصر ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی ایسا مل جائے گا جو اسے محبت کرے گا اور اس نے یہ فرض کر لیا تھا ہم قسمت نے اس کے لیے ایک مختلف منصوبہ بنایا تھا واضح رہے کہ اس نے نیو یوک پوسٹ میں بدایا کہ ڈیٹنگ کرنا میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میری خود اطمادی اتنی کم تھی اور میں بیکار محسوس کرتا تھا لیکن جب میں نے خود پر یقین کرنا شروع کیا اور محسوس کیا کہ میں زیادہ مستحق ہوں تو میں نے اپنی بیوی کو ڈھونڈ لیا جوزف کی وانیا سے پہلی ملاقات دو ہزار انیس میں ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے دوست تھے لیکن آخر کار ہم نے ڈیٹنگ شروع کی اور محبت ہو گئی